بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین گزارش یہ ہے کہ تمام اسلامی ممالک ہمارے لیے قابل احترام ہیں لیکن ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ریاست کا کوئی دین نہیں ہوتا ریاست کا مذہب جو ہے اس کا نیشنل انٹرسٹ ہے وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کی پوجا کرتی ہے اس کی پرستش کرتی ہے اور اس کے لیے سب کچھ کر گزرتی ہے جب سے نیشنل سٹیٹس مارز وجود میں آئی ہے میں نے تو یہی پڑا ہے اب گزارش یہ ہے کہ چائنہ جو ہے وہ ایران میں چار سو ارب ڈالر کی انویسمنٹ کرنے جا رہا ہے اور اس کے بدلے ایران جو ہے چائنہ کو سستی ترین گیس اور سستہ ترین تیل پروائیڈ کرے گا اگلے پچیس سالوں کے لیے پچیس سال میں یہ چار سو ارب ڈالر کی انویسمنٹ آئے گی اور چائنہ میں دوبارہ سے گزارش کرتا ہوں سستہ ترین تیل اور سستہ ترین گیس ایس کمپیئر ٹو انٹرنیشنل مارکٹ چائنہ کو پروائیڈ کرے گا ایران اس کا ایمپیکٹ کیا ہوگا یقیناً ایمپیکٹ سن کے بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو سپیکر ہے یہ جو سو کارڈ لینکر ہے جو مرضی کہلیں میں سٹوڈنٹ ہوں بینل اکوامی ریلیشنز کا چھوٹا سا طالب علم ہوں اس لیے میں ڈاکٹریڈ کر رہا ہوں تو میرا تذیہ تھوڑا ہو سکتا آپ لوگوں کو پریشان بھی کریں اور اگر اس تذیہ سے کسی کا دل دکھتا ہے تو میں ان ایڈوانس معذرت کر لیتا ہوں مجھے لگتا ہے ان فیوچر یہ ہوگا کہ سعودی عربیہ اور اسرائیل کے درمیان سفارتی تعلقات قائم ہو جائیں گے پہلی پریڈکشن ہے میری یہ سن لیں آپ دوسری پریڈکشن میں آپ کو دے رہا ہوں ان فیوچر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سعودی عربیہ اور اسرائیل کے درمیان دیفنس پیکٹ ہو جائے کس کے خلاف ایران کے خلاف دوسری پریڈکشن میں آپ کو دے رہا ہوں یہ بھی سن لیں تیسری پریڈکشن لے لیں ان فیوچر میڈل ایسٹ میں ایک بلوگ بنے گا جو ہوگا امریکہ اسرائیل اور سعودی عربیہ کے درمیان اور دوسرے بلوگ کو کون لیڈ کرے گا چائنہ رشیا اور ایران یاد رکھیں سیرین وار میں رشیا آل ریڈی ایران کے ساتھ ہے اور رشیا نے وہاں آ کر اپنے آپ کو ایسرٹ کیا ہے بشار الاسد کی رجیم کو بچانے کے لیے اچھا اب اس کا ایمپیکٹ کیا ہوگا اس کا ایمپیکٹ میڈل ایسٹ میں تو یہ ہوگا کہ ایسرٹ کوئی سٹیٹ ٹو سٹیٹ جنگ نہیں ہوگی یعنی یہ نہیں ہوگا کہ ایران اسرائیل پر عملہ کر دے گا اسرائیل ایران پر عملہ کر دے گا یا سعودی ریڈی ایران پر عملہ کر دے گا نہیں بدقسمتی سے خون گرے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کا اس کی وجہ یہ ہے کہ فرقہ ورانہ فسادات ہوں گے ایک مسئلہ دوسرے مسئلہ کے لوگوں کو قتل کرے گا دوسرا مسئلہ پہنے مسئلہ کے لوگوں کو قتل کرے گا آپ سمجھ گئے میں کن مسئلہ کی بات کروں جو قتل نہیں ہونا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے یہ فرقہ ورانہ فسادات کیوں ہوں گے اگر ایران چار سو رب ڈالر کی انویسٹمنٹ کو جذب کر لیتا ہے کامیابی سے یاد رکھیں اگر ایران چار سو رب ڈالر کی انویسٹمنٹ کو جذب کر لیتا ہے کامیابی سے تو ایک مضبوط ایران خطے میں ہمیں بنتا نظر آ رہا ہے جو ملیٹرلی بھی مضبوط ہوگا جو اٹومک پاور بھی بن سکتا ہے اور جس کی ٹکنالوجی بھی تگری ہو جائے گی اور اگر ایران کی ٹکنالوجی تگری ہو جاتی ہے تو تیل کی جو پروڈکشن ایران کی وہ تین سے چار گناہ بڑھ جائے گی یاد رکھیں سعودی عرب کے بعد اگر کوئی ملک تیل کی پروڈکشن میں دوسرے نمبر پہ ہے تو وہ ایران ہے اور رشیہ کے بعد اگر کوئی ملک گیس کی پروڈکشن میں دوسرے نمبر پہ تو ایران ہے تو جب ایران کی گیس اور تیل کی پروڈکشن مارکن میں تین چار گناہ زیادہ بڑھ جائے گی تو تیل کی قیمتیں گر جائیں گی تو جب تیل کی قیمتیں گریں گی تو اس کا ڈیریکٹلی امپیکٹ بڑھے گا سعودی ریبیا کو یو اے ای کو اور جو ڈیفرنٹ گلف ممالکہ جو سعودی کیمپ میں ہیں میڈل ایسٹ میں بہت سارے ایسے ممالکہ جو سعودی کیمپ میں وہ کتن یہ ٹولیریٹ نہیں کریں گے کہ ایک مضبوط اران نہ صرف ان کی آئیڈیالوجی کو ڈیفیٹ کرے بلکہ ایک مضبوط اران جو ہے ان کو ملیٹریلی بھی اور ان کے اکنومیکلی بھی ڈیفیٹ کر سکتا ہے چار سو ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ آ رہی اس وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امریکہ اسرائیل اور سعودی ریبیا کسی صورت یہ برداشت نہیں کریں گے کہ یہ انویسٹمنٹ ماں کامیابی سے اس کی یوٹیلائزیشن ہو جائے کیونکہ اگر اس کی کامیابی سے یوٹیلائزیشن ہوتی ہے جو صورتحالی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے تو اس کا ریزلٹ کیا ہوگا فرقہ ورانہ فسادات ہوں گے تاکہ ایران کو انٹرلی کمزور کیا جائے لیکن اس کے ساتھ صدی ہوگا کہ دوسری طرف چائنہ اور رشیہ سپیشلی چائنہ جو گا وہ قطن یہ نہیں چاہے گا کہ اس کی چار سو ارب ڈالر کی جو انویسٹمنٹ ایران میں ہے وہ فرقہ ورانہ فسادات کی نظر ہو جائے تو اس کو بھی ایلٹی میٹلی پودھنا پڑے گا ایران کی پروڈیکشن کے لیے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوالات آتے ہوں گے کہ سعودی اربیا اور اسرائیل کے درمیان دفاعی معاہدہ کیوں ہوں گا ان کے درمیان سفارتی تعلقات کیوں کر قائم ہو سکتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ سعودی اربیا کا اور اسرائیل کا اور امریکہ کا دشمن ہے وہ کہتے ہیں تمہارا دشمن میرا دشمن ایک ہی ہے اس لیے ہم دوست ہیں لہٰذا جو ایران ہے وہ سعودی اربیا کا اور اسرائیل دونوں کا دشمن ہے احمدی نزاد جو صاحب کا صدر تھے ایران کے وہ تو کہتے تھے کہ ہم اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے طاقتور ایران جو ہے وہ نہ سعودی عربیہ کے مفاد میں ہے نہ اسرائیل کے مفاد میں ہے اور ان دونوں کا جو سپورٹر ہے میجر سپورٹر بلکہ دنیا کے جو سپر پار ہے وہ ہے یونائٹی سٹیٹ آف امریکہ لیکن اس کا سب سے برا نقصان اس انویسٹمنٹ کا یہ ہوگا کہ جو پلسٹائن کا کاس تھا جس پر ایران کبھی کبھی آواز اٹھاتا تھا سعودی عربیہ تو سوکارڈ آواز اٹھاتا ہے ایران جو کبھی کبار فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھاتا تھا اب وہ آواز بھی مادوم ہو جائے گی میں یہ نہیں کہہ رہا ختم ہو جائے گی لیکن مادوم ہو جائے گی یعنی نہ ہونے کے برابر ہو جائے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنہ کے اندر خود ہیگر شو ہے وہ انڈیپینڈنٹ مومنٹ چلا رہے ہیں وہ ازادی مانگتے ہیں وہ اٹونومی مانگتے ہیں اور چائنہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اب دنیا کا کوئی ملک آزاد ہو دنیا کو کوئی ریبل گروپ یا جو ریزسٹن شر لیا آزادی کی وہ کہیں بھی کامیاب ہو تو چائنہ خود ایران سے کہے گا کہ اب آپ نے پلسٹائن کی کھل کر سپورٹ نہیں کرنی جہاں تک پاکستان کی بات ہے اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پاکستان چائنہ کا ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ ہے اور چائنہ کا سٹیٹجکے باتenting ہے اور پاکستان کی جو اٹومی جو ٹیکنالوجی ہے اس میں چائنہ کا جو رول ہے اس کو کوئی رول الآ調 نہیں کر سکتا اور پاکستان لیو کوسٹ نیوکلیئے ڈیٹرینڈ بھی ہے فور چائنہ دیگی cert ہنے میں کیا کہ ہو …بلیو کوسٹ نیوکلیئے ڈیٹرینڈ فور چائنہ دی명이 اس میں کوئی دوسری رہی نہیں ہے کہ پاکستان اور چائنہ کی دوستی کو کوئی فرق نہیں پڑھے گا مگر اس چار سور اپ ڈالر کی انویسمنٹ سے جو ایران میں چائنہ کرنے جا رہا ہے چار سور اپ ڈالر کی انویسمنٹ پاکستان کے لیے کیا کیا چیلنجز ہیں کیا کیا اپرچونٹیز ہیں اور پاکستان کو کیسے اس صورتحال کو ڈیل کرنا ہے پہلی تو بات یہ ہے اگر خدا نہ خواستہ سعودی عربیا اور میڈل ایس کی جو اکانومی ہیں وہ کولیپس کر جاتی ہے تیل کی قیمتیں گرنے کی وجہ سے اگر ایران کا تیل مارکٹ میں وافر مقدار میں آ جاتا ہے تو اس کا نقصان پاکستان کے جو ورکرز ہیں جو اوورسیز ورکرز ہیں ہمارے میڈل ایس میں یو اے ای میں سعودی عربیا میں جو کروڑوں اور بور ڈالر سکر میں ریمیٹنز بھیجتے ہیں ارٹی میٹ بھی ان کو ہوگا کیونکہ جب کسی ملٹی میشت گر جاتی ہے تو وہاں جوبز اپرچونٹیز ختم ہو جاتی ہے وہ لوگ ملازموں کو نکال دیتے ہیں بھی کوویڈ کا آپ دیکھ لیں کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے میڈل ایس سے لاکھوں پاکستانی ان کی جو جوبز ہیں وہ خطرے میں پڑ گئے ہیں اور سنیا کہ ہزاروں پاکستانی تو آ بھی چکے ہیں اور یہ جو ہم کہہ رہے ہیں ہمارے جو فورن یہ جو ریمیٹنز ہیں یہ بڑھے ہیں یہ تیئی سرب ڈالر تک ہو گئے ہیں پہلے پچھلے سال اکیس سرب ڈالر تک تھے اگر میں غلط نہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں جو مالکان ہیں جو اور سیز پڑی دنیا میں پاکستانیوں نے جہاں جہاں جوبز کیا ان کے مالکانیوں نے تنخواہین دیکھے کہ بھائی اب ہم آپ کو معذرت کرتے ہیں اب ہم آپ کو مزید افور نہیں کر سکتے تو اللہ نہ کرے کہ میڈل ایس میں بھی یہ صورتحالو تیر کی قیمتیں گرنے کی وجہ سے کیونکہ سعودی ایرابیا یو اے ایو تمام جو بیسیکلی وہاں کے گلف کنٹریز ہیں ان کی ایکانومی ڈپینڈی تیل پر کرتے ہیں ایک تو یہ نقص پاکستان ہو سکتا ہے پاکستان کو اگر وہاں کی ایکانومی گرتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اب ایران اور پاکستان کے تعلقات بہتر ہو جائیں گے اور ان کے ترمیان فرقہ ورانہ جو فسادات ہیں اس میں بھی کافی حد تک کمی ہے کیونکہ ایک طرف چائنہ کی باسٹھ سے پینسٹھ ارب ڈالر کی انویسمنٹ ہے دوسری طرف چار سو ارب ڈالر کی انویسمنٹ کرنے جا رہا ہے تو چائنہ کسی صورت نہیں چاہے گا کہ پاکستان اور ایران کے جو ریلیشن ہے جہاں چائنہ کی ارب ڈالر کی انویسمنٹ ہے وہاں فرقہ ورانہ فسادات ہو اور انڈیا کا جو کردار ہے ایران پر وہ بھی ہلٹی بیلڈی ہمیں کم ہوتا نظر آئے گا چاہ بہار جو ہے نا پورٹ وہاں سے انڈیا کا رول ابھی ختم نہیں ہوا جو چاہ بہار سے زادان سٹی تک ٹرین کی پٹری بچھائی جاری تھی اس سے انڈیا کو ایران نے گوڈ بائی کر دی ہے کیوں گوڈ بائی کی ہے اس نے کہا بیٹا جو گوڈ بائی ہے کیونکہ آپ ج ہمیں چار سو ملین ڈالر جو ہے یہ جو پٹری پڑا آپ نے لگانا تھا کہاں سے چاہ بہار سے زادان تک وہ آپ نہیں دے رہے زادان سے اس نے جانا تھا اکفانستان تک اکفانستان سے سنٹرل ایشیا تک سنٹرل ایشیا سے رشیا تک یہ انڈیا کی خواہش تھی کہ میں اس پٹری کے ذریعے چاہ بہار سے زادان زادان سے اکفانستان اکفانستان سے رشیا تک جانا چاہ رہا تھا وہ بھی انڈیا کا پروجیکٹ فلال ختم ہو گئے لیکن انڈیا ابھی بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں چاہ بہار جو پورٹ ہے وہاں انڈیا کی پیزنس موجود ہے تو یہ ہمیں نظر رہے گا کہ انڈیا کو رول بھی ختم ہو جائے گا یہ پاکستان کے لئے فائدہ مند چیز ہے ہاں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جو چاہ بہار پورٹ ہے وہ گوادر پورٹ کو کاؤنٹر کر سکتی ہے تو میرا خیال ہے وہ اہم فوں کی جنت میں رہتا ہے جناب جو گوادر پورٹ ہے وہ ڈیپ سی پورٹ ہے ڈیپ سی پورٹ پر جو مدر ویسلز ہوتی ہیں جو بڑے بڑے بیڑی جہاز ہوتی ہیں وہ دس پندرہ بیس ہزار کنٹینر لے کر آ سکتے ہیں اور جو چاہ بہار پورٹ ہے وہ ڈیپ سی پورٹ نہیں ہے وہاں دس پندرہ بیس ہزار کنٹینر آپ نہیں لے سکتے ہیں اس کی اتنی ڈیپس نہیں ہے وہاں کچھ ایسا اگر آپ کرنے جائیں گے تو وہ جہاز گھوک جائے گا تو الحمدللہ ہمارے گوادر پورٹ کی جو سٹیٹی کی انپورٹنس ہے اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے ان چار سور اپ ڈالر کی انویسمنٹس ہیں اس گزارش اس میں یہ ہے کہ پاکستان کو بڑے سکیفولی چلنا پڑے گا کیونکہ ایک کیمپ جو ہے مجھے جو بنتا نظر آ رہا ہے امریکہ، اسرائیل اور سعودی اربیہ کا ہوگا دوسرا کیمپ چائنہ، رشیا اور ایران کا ہوگا اور پاکستان کے سعودی اربیہ سے بڑے اچھے مراسم ہیں امریکہ سے بڑے اچھے مراسم ہیں اور دوسری طرح پاکستان کے ایران سے بڑے اچھے مراسم ہیں اور پوڑ بار والی صورت حال والے نہیں رہے اپنے پوڑ ہو رہے ہیں، بہتر ہو رہے ہیں تو اب ایک سکیل فول ڈپلومیسی ہمیں رکوائر ہے تاکہ بغیر پارٹی بنے اپنے میکسیمم بینیفیٹ کو اٹین کر سکے اسلام علیکم اور اب تلے برہت آتے ہیں